لو جی یہ موبائل بھی خراب ہو گیا موبائل خرید نے اب پھر مارکٹ جانا پڑے گا بھائی کوئی اوریجنل ورنٹی والا موبائل تو بتائیں یہ والا موبائل خریدیں ایک ساتھ کی ورنٹی اور کاؤنٹر کلیم کے ساتھ ہم سے موبائل خریدیں دو ساتھی ورنٹی بے تین سالہ ورنٹی والا موبائلیں ہم سے خریدیں آپ کو کسی کے دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں اگر آپ نے اوریجنل ورنٹی والا موبائل فون خریدنا ہے تو الزہیر موبائل زون سے خریدیں کیونکہ بہاولپور میں واحد الزہیر موبائل زون ہے جو تمام موبائل اوریجنل ورنٹی میں سیل کرتے ہیں الزہیر موبائل زون بیسمنٹ الکریم پلازا سرکلو روڈ بہاولپور پروپریکٹر زہیر عباس 03458724015 شبیر حسین 03000454533 شبیر حسین 0445 موسیقی موسیقی ابھی کچھ نہیں بدلہ ترختوں پر وہی موسم ابھی تک مسکراتے ہیں ابھی کچھ نہیں بدلہ درختوں پر وہی موسم ابھی تک مسکراتے ہیں ابھی تک سرمائی شامیں ہمارے ساتھ روتی ہیں ابھی تک میرے ہونٹوں پر تمہاری امروں کے ہونٹوں کی خوشبوں رکس کرتی ہیں ابھی تک میری آنکھوں میں تمہارے خواب ہستے ہیں ابھی تک میری آنکھوں میں تمہارے خواب ہستے ہیں ابھی تک میرے ہاتھوں پر تمہاری انگلیوں کی نرم پوروں سے لکھے سب حروف زندہ ہیں ابھی تک میرے سینے میں تمہاری سانس چلتی ہے ابھی تک میرے سینے میں تمہاری سانس چلتی ہے ابھی تو راستوں پر دو دھیا پیروں سے پڑھنے والے سارے نقش قائم ہیں ابھی علماریوں میں سارے توفے گن گناتے ہیں تمہارے خط ابھی بھی رات کی تنہائی میں مجھ سے تمہاری بات کرتے ہیں بہت سے سال گزرے ہیں بہت سا وقت بیتا ہے بہت سے سال گزرے ہیں بہت سا وقت بیتا ہے میری چاہت نہیں بیتی میری حمت نہیں گزری ابھی کچھ نہیں بدلہ ابھی کچھ بھی نہیں بدلہ اگر چاہو اگر سمجھو میری مانو تو لوٹاؤ اگر چاہو اگر سمجھو میری مانو تو لوٹاؤ موسیقی 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 موسیقا 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 بہاولپور ٹی ایم اے سے منظور چھوڑا بہاولپور شہر میں حاصل پر روڈ فرید گیٹ سے دس منٹ اور ون جونٹ چوک سے پانچ منٹ کی مسافت پر واقع تمام بنیادی سہولیات کے ساتھ دلکش مین انٹری گیٹ مکمل باؤنڈری وال گرین بیلٹ زیر زمین میٹھا پانی بجلی سیکیورٹی سسٹم سکول خوبصورت مسجد فوارہ چوک کمیشل مارکٹ ڈسپینسری خوبصورت کشادہ پارک لی لینڈ سٹریٹ لائٹس کشادہ سڑکیں تین سات آٹ ناؤ دس اور ایک کنال کے پلوٹ و کمیشل دکانات آس سال ایک ساتھ پر دستیاب ہیں ریٹ آج کا اور آدائیگی پانچ سال میں فوری ریجسٹری فوری قبضہ ایڈوانس آدائیگی پر دس فیصد خصوصی ڈسکامٹ ترکیاتی کام تیزی سے جاری پلوٹ خریدیں اور فوراں گھر بنائیں اپنے بچوں کا مستقبل سواریں آج کی سرمایہ کاری کل کا مستقبل پلوٹ کی تعداد محدود ہے آج ہی پچیس فیصد ڈاؤن پیمنٹ ادا کریں اور اپنے مکان کی تعمیر شروع کیجئے بکیہ آدائیگی پانچ سال کی آسان ایک ساتھ میں رابطہ نمبر 0300-8686267 0302-820-5002 0300-7878-565 0300-2878-555 ہیڈ آفیس آئیکن مارکٹنگ اینڈ ڈیویلپرز پرائیوٹ لیمٹیڈ بل مقابل اسلامیہ یونیورسٹی بغداد کیمپس ہاسلپور روڈ بہاولپور الراہیم ہاؤسنگ سکیم بہاولپور جہاں آپ کا سلہرہ مستقبل ایک نئے انداز میں آپ کا منتظر ہے مصروف تجارتی مرکز فرید گیٹس سے صرف 10 منٹ کی ڈرائیو پر نرز اسلامیہ یونیورسٹی بغداد کیمپس ہاسلپور روڈ بہاولپور پر واقع باوکار اور پور آسائش زندگی گزارنے کا شاندار موقع بجلی، گیس، وارٹر فیلٹریشن ٹانٹ کول گلاس سینیما، بینک کیش اینڈ کیری، سوپر مارکیٹ لیڈیز اینڈ جینس جیم چڑیا گھر، سینٹرل پارک ہسپتال، میاری سکول جانے مسجد، اسلامی لائبریری ایٹ ٹیک سکیورٹی سسٹم موبائل سکیورٹی وین سوسائٹی کا اپنا بز سٹاپ کلب ہاؤس، انڈور سپورٹس ارینہ آؤڈڈور سپورٹس کامپلیکس فود کورٹ اور ریسٹورینٹ ایک نیا مکمل شہر نت اور چھ سالہ آسان اقساد پر پلورٹس کی بوکنگ جاری ہے پندرہ فیصد ایڈوانس قبضہ ڈیڑھ سال میں ادائیگی چھ سال میں اس کے علاوہ تیار ویلاز بھی آسان اقساد پر الرحیم ہاؤسنگ سکیم خوابوں کا ایک نیا جہاں مارکیٹڈ بائی احمد بیلڈرز اینڈ کنسٹرکشن ہیڈ آفیس، سٹی گارڈن نزد علامہ اقبال ٹاؤن سیول ہسپتال روڈ بہاولپور برائے رابطہ 0300-6868-223 0300-6868-2200 and 0622-500-884 سٹی مال بہاولپور کا پہلا ائر کنڈیشن شاپنگ مال جنوبی پنجاب میں کاروباری طبیت تعلیمی سرگرمیوں کے مرکز خوبصورتی اور امن کے اس شہرے بہنی سال بہاولپور میں اہم ترین لوکیشن اور شہر کے مرکز میں واقع فرید گیٹ کے قریب ترین بہاولپور سمیت گردو نواہ کے چار ازلا اور پندرہ سے زیادہ چھوٹے شہروں کی تقریباً ایک کروڑ سے زائد آبادی کے لیے پہلا ائر کنڈیشن شاپنگ مال سی ٹی مال چیزب جیسے مقبول عوامی برینڈ کی آمد سے سی ٹی مال بے انتہا مصروف تجارتی مرکز بن چکا ہے کاروباری حضرات اور مختلف برینڈز کے لیے سنہری موقع سی ٹی مال پچاس فیصد نیشنل برینڈز اور پچاس فیصد مقامی کاروباری حضرات کے لیے مختص کر دیا گیا ہے نیشنل برینڈز نے اپنا کام شروع کر دیا ہے اور مقامی کاروباری حضرات کے لیے درجزیل کاروبار کے مواقع موبائل شاپس جرنل سٹور پرفیومنٹ کاسمیٹکس الیکٹرونکس ٹرویز اینڈ گفٹ لیڈیز اینڈ جنٹس گارمنٹس کیڈز گارمنٹس ہم ڈکور اور ہینڈی کرافٹ سوٹکیس بیڈز ہینڈ گیریز لیڈیز اور جنٹس کے لیے شوز کے مختلف برینڈز کراکری واش اینڈ گلاسز کیڈ سٹور چیولری برائیڈ لینڈ بروم ڈریس انویسٹر حضرات کے لیے برینڈز میں انویسٹمنٹ کر کے گھر بیٹھے شاندار منافع کمانے کا نادر موقع دکانے اور شو روم کرایا پر بھی دستیاب ہیں سٹی مال بہاولپور کے پہلے ائر کنڈیشن شاپنگ مال میں فوری کاروبار شروع کرنے کا سنہری موقع مزید معلومات اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کھیں 0300-706-3340 0300-9686-725 0306-6604-529 جلوہ ریز دماغ خانان ہماری ہاں کی مہاں سے ختم کرنے والی انڈین کریمے اور بال نمبے کرنے والے تیل اور شیمپو بھی دستیاب ہیں مردوں اور عورتوں کے پوشیدہ امراض کے ماہر ہر مرز کا علاج انڈین جری ویڈیو سے کیا جاتا ہے مصدر میدے کی گیس یوڑوں کا درد دائیں میگپ سپراد پرشر شگر موٹاپا کمر درد یا مردانہ کمزوری اور بے اولاد حضرات متوجہ ہوں پندر دن میں شگر کنٹرول موٹاپے کا ریزر صرف اور صرف پندر دن میں ملے گا ایڈریس جلواریز دوا خانہ بل مقابل آرمی پیٹرول پمپ یونائٹیڈ سینٹر مین لاری اڈا بہاول پور صفر تین سو بیالیس سات سو ستتر اڈتیس اٹھارا صفر تین سو دو سات سو ستتر اڈتیس اٹھارا شبی غم ناک میں اندھیرہ اہرنے والو اٹھو شبی غم ناک میں اندھیرہ اہرنے والو اٹھو چراغ روشن جلانے کا وقت آن پہنچا ہے اٹھو راک کی دھیمی لٹھوں کو یادوں کی مدھم سی چنگاری سے روشن کرو کہ روشنی زندگی ہے اور زندگی تو تم بھی ہو زندگی تو ہم بھی ہیں اے زندہ دلو اٹھو یادوں کی محفل میں کہہ کشا تمہاری منتظر ہے ذرا غور سے آسمان کی جانب دیکھو جل ملاتے ستارے سرغوشیوں میں تمہیں بلاتے ہیں تم سے ماضی کی باتیں کرتے ہوئے مسکراتے ہیں ان ستاروں کی مسکراہت کو کشید کر کے بزم دوستان سجائی ہے تو آؤ اس بزم دوستان میں ان سرغوشیوں کو آواز میں ڈھالیں تو آؤ آپ کا دوست آپ کا غم گسار آپ کا ساتھی موسین احمد آپ کی ساماتوں پر حسین یادوں کو ساتھ لے کر دستکتے رہا ہے تو کھولو دل کے دروازے اور شامل ہو جاؤ اس خوبصورت لمحے کی قید میں جہاں آپ اور ہم سب کی یادیں باہیں پھیلائے ہوئے ہماری منتظر ہے تمام خوبصورت اور غلاب چہروں کو موسین احمد کا سلام امید ہے جناب جہاں بھی ہوں گے جس حال میں ہوں گے جیسے بھی ہوں گے بہت ہی اچھے ہوں گے کیونکہ میرا ایسا ہی ماننا ہے کہ اچھے لوگوں کا حال جیسا بھی ہو ان کے اندر کا حال بڑا اچھا رہتا ہے اچھا انسان اس وقت تک ہی اچھا بنتا ہے جب وہ اندر سے اچھا ہو اور جب انسان اندر سے اچھا ہو جاتا ہے نا اسے باہر کی پرواہ نہیں رہتی باہر کچھ بھی ہوتا رہے انسان کے اندر کا حال ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے سامین اکرام زندگی بہت ہی مختصر ہے ایک دن سمجھ آتے آتے غزر ہی جاتی ہے ہم سب دل میں کوئی ایسی بات نہ رکھیں اور نہ ہی ایک دوسرے کی درمیان جھگڑے طویل ہونے دیں اللہ پاک ہم سب کو زندگی کے ہر مور پر اچھی صحت خوشیاں اور کامیابی اتا کرے آسمان نکالا غلاف ہوڑ لیا ہے اور ستارے بے چینی سے چاند کا انتظار کرنے لگے ہیں اکثر رات میں جاگنے والوں کی آنکھوں میں انتظار ایک سخت حاکم کی طرح موجود ہوتا ہے موجود سامن اکرام آنکھ وہ محل ہے جہاں نین کی دیوی آکے آرام کرتی ہے مگر یہ سخت حاکم اس نین کی دیوی کو محل کے دروازے اور بلکوں پر ہی روک لیتا ہے تب ہی تو رات کو جاگنے والوں کی آنکھوں میں ہلکی سی خماری اور کسی کے آنے کا انتظار ہوتا ہے رات کے اس لمحے جبکہ سکوت خاموشی اور آرام دے اندھیرے نے مکمل راج کا لیا ہے آپ سب کے تلوں کو آساہش فرحت اور تفریب پہم پہنچانے کے لیے پیش خدمت ہے کہیں ان کہیں باتیں کہیں ان کہیں باتیں ایسی باتیں جو آپ باتیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کہہ دیتے ہیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں آپ دل میں چھپا لیتے ہیں کچھ خاص باتیں آپ لبوں تک نہیں لاتے کہیں ان کہیں باتیں دوستو جس طرح صوفی شاعری ہمارے دلوں کو اتمنان دیتی ہے اسی طرح عظم جمع اور جذب جمع رکھنے کے لیے جدید موسیقی بھی ضروری ہے ایک خوبصورت سا گیت آپ سب سماعتوں کی نظر موت کی ہچکی کو ذرا غور سے سن موت کی ہچکی کو ذرا غور سے سن زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے رات کے سکوت کو چیرتی ہوئی آواز ایف ایم وان او فائف بہاول پور کی ہے کبھی پیار کے جھگڑے کبھی محبت کی باتیں کبھی پیار کے جھگڑے کبھی محبت کی باتیں وہی آپ ہی کے کسے وہی آپ ہی کی باتیں کبھی پیار کے جھگڑے کبھی پیار کے جھگڑے اور ہاں کبھی محبت کی باتیں وہی آپ ہی کے کسے وہی آپ ہی کی باتیں وہ ملا ہے مجھ کو اکثر وہ ملا ہے مجھ کو اکثر سرے راہ چلتے چلتے وہی اجنبی نگاہیں وہی ہائے بے رخی کی باتیں میرے دل کو چیرتی ہیں اس کی بے رخی سی نگاہیں نہ سمجھ سکا جہاں میں کوئی میرا درد میرے غم کو لوگ سمجھے میری شائری کی باتیں میرے غم کو لوگ سمجھے میری شائری کی باتیں کوئی ہم کو یہ بتائے یہ جنون نہیں تو کیا ہے ملیں جب بھی ہم کسی سے کریں آپ ہی کی باتیں میرے حال پہ وہ یوں ہی کچھ ایسے مسکراتے ہیں میرے حال پہ وہ یوں ہی کچھ ایسے مسکراتے ہیں میرے حال پہ وہ یوں ہی کچھ ایسے المشادر میرے حال پہ رائےے ملے continued موسیقا 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 کوئی وعدہ نہیں ہم میں نہ آپس میں بہت باتیں کوئی وعدہ نہیں ہم میں نہ آپس میں بہت باتیں نہ ملنے میں بہت شوخی نہ ملنے میں بہت شوخی نہ آخر شب کوئی منا جاتیں مگر ایک انکہی سی باتیں میرے دل میں رکھی ہیں اب تو آ جاؤ تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہے موسیقا شکریہ موسیقا 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 بگداد کیمپس حاسلپور روڈ بہاولپور پر واقع باوکار اور پور آسائش زندگی گزارنے کا شاندار موقع بجلی گیس واتر فیلٹریشن ٹانٹ کول گلاس سینیما بینک کیش اینڈ کیری سوپر مارکیٹ لیڈیز اینڈ جینس جیم چڑیہ گھر سینٹرل پارک ہسپتال میاری سکول جامے مسجد اسلامی لیگری ایت ٹیک سکیورٹی سسٹم موبائل سکیورٹی وین سوسائٹی کا اپنا بز سٹاپ کلب ہاؤس، انڈور سپورٹس ارینہ، آؤڈڈور سپورٹس کامپلیکس، فوڈ کورٹ اور ریسٹورینٹ، ایک نیا مکمل شہر، نت اور چھے سالہ آسان اقساد پر پلورس کی بوکنگ جاری ہے، پندرہ فیصد ایڈوانس، قبضہ ڈیڑھ سال میں، ادائیگی چھے سال میں، اس کے علاوہ تیار ویلاز بھی آسان اقساد پر، اررہیم ہاؤسنگ سکیم، خوابوں کا ایک نیا جہاں، مارکیٹڈ بائی احمد بیلڈرز اور کنسٹرکشن، ہیڈ آفیس، سیٹی گارڈن، نزد علام اقبال ٹاؤن، سیول ہسپتال روڈ، بہاولپور، برائے رابطہ، 0300 6868 223، 0300 6868 220 & 0622 500 884 خٹرے تو اٹھرن کے دل ہی نہیں کرے دا آب جوانیے تیرا یہ حالے، آب بڑھے پیچ کیا تھی، آ تو میرا آکھا من، تیار جی جنوریز دوا خانہ، آ پڑا چیک اپ کرا، آ تے علاج کرا، آ میرا جوڑا درد بھی نامیدہ ہی، تی میں جنوریز دوا خانہ تو علاج کرائے، تی ہون میں حرن بڑا ودا جلوہ ریز دوا خانہ، جسمانی کمزوری، آسابی کمزوری، جوڑا دا درد، دمہ، خانسی، مٹاپا، امراض میدہ، مردان دے پشیدہ، امراض، دماغی امراض، پٹھیان دے کمزوری اور گرمی دا علاج شرطیہ کی تاویندے ایڈریس جلوہ ریز دوا خانہ، بل مقابل آرمی پیٹرول پمپ، یونائٹڈ سینٹر، مین لاری اڈا، بہاولپور سفر تین سو بیالیس، سات سو ستتر، اڈتیس اٹھارہ، سفر تین سو دو، سات سو ستتر، اڈتیس اٹھارہ لیکوریا ایک موزی مرز اس مرز کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے موسیقی موسیقی خوش آمدید آپ سن رہی ہیں پروغیم کہیں ان کہیں باتیں موسیقی میرے بہت ہی اچھے دوست، میرے بہت ہی پیارے دوست آرچے دیوانا بلوج صاحب رات کے اس پہر میرے ساتھ مجود ہیں اور دیوانا بلوج صاحب لکھتے ہیں روٹا ہی رہے روٹا ہی رہے مجھ سے منظور ہے لیکن روٹا ہی رہے مجھ سے منظور ہے لیکن یارو سے سمجھاؤ میرا شہر نہ چھوڑے یارو اسے سمجھاؤ میرا شہر نہ چھوڑے آرچے دیوانا بلوج صاحب بہت شکریہ آپ کا رات کے اس پہر آپ میرا ساتھ دے رہی ہیں آباد رہیں دوستو پروگرم میں شامل ہونے کے بہت سارے تاریخ اکار مجود ہیں آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں آرچے محسن احمد کی فیس بک جو آئی ڈی ہے وہاں سے میں اس ٹائم لائیو ہوں اس کے علاوہ آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں اپنے سیل فون کے کریئٹ میسج میں جائیں گے اپنا نام لکھیں گے پیغام لکھیں گے سینڈ کر دیں گے ڈبل فور سیمن بند پہ مجھے کال کر سکتے ہیں کال کرنے کا نمبر میں آپ کو بتاتا جلوں 06-22-888-105 پہ مجھے کال کر سکتے ہیں اچھا دوستو ایسا ہے کہ کبھی آپ نے سوچا ہے ہمارے اردگرد کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دل کی بات کریں اپنا کوئی بات کر سکے کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ کوئی اپنا ہم سے اپنے دل کی بات کریں یا ہم کسی اپنے سے اپنے دل کی بات کر سکیں اور ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بہت سارے دکھ بہت سارے مسائل بہت ساری پیچیدگیاں اپنے دل میں لیے دوسرے جہاں منتقل ہو جاتے ہیں وہ کچھ کہہ نہیں پاتے اپنے دل کی باتیں اپنے دل میں دبا کر رکھتے ہیں اور کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں لیکن دل کی باتیں بتا نہیں پاتے دوستو یہ کتنی خوبصورت یہ روایت ہو کہ ہم کسی کو اپنے ساتھ بٹھائیں کچھ دیر اس کو دیں کچھ دیر اس کو وقت دیں اور اس کی مکمل بات سنیں وہ آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے اس کی دل کی بات سنیں اور اس مسئلے کا حل ایک دوسری بات یہ ہے لیکن ہم کم از کم ہم جہاں اتنا وقت برباد کرتے ہیں وہاں ہم کسی کو چند لمحے بیٹھ کر سن لیں اس کی دل کی بات سن لیں کہ وہ آخر کہنا کیا چاہتا ہے میرا خیال ہے کہ یہ بھی کوئی بات ہے کہ اس کو پسند آ جائے اور کوئی نیکی ہو جائے اور اللہ کو بھی یہ بات پسند آ جائے کیونکہ آپ تو اللہ بھی یہ آپ کی سنتا ہے دوستو محبت کے بارے میں بڑی بڑی گفتگو کی جاتی ہے بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں محبت ایک لفظ ایسا ہے محبت ایک موضوع ایسا ہے اور میرا نہیں خیال کوئی ایسا زی شہور زی وکار انسان جس کا محبت سے پانا پڑا ہو محبت ہمیں ضرور ہوتی ہے زندگی میں ایک بار تو محبت ضرور ہوتی ہے لیکن آج کل کی دور میں محبت کتنی بار ہوتی ہے یا تو آپ بہتری جانتے ہیں میں کسی بھی ایک محبت کی بات نہیں کر رہا ایک لفظ ہے جو حقیقی محبت ہے ذرا سنیے شاعر محبت کو ایک نظم میں کیسے بیان کر رہا ہے محبت ایک قصہ ہے محبت ایک قصہ ہے محبت ایک قصہ ہے کتابوں میں جو ملتا ہے محبت ایک قصہ ہے کتابوں میں جو ملتا ہے محبت ایک چہرہ ہے جو نکابوں میں کھلتا ہے محبت ایک سہرہ ہے جو سامن میں بھی تپتا ہے محبت ایک شولہ ہے جو سینے میں بھڑکتا ہے محبت ایک وعدہ ہے جو رانچہ ہی نبھاتا ہے محبت لفظ سادہ ہے مگر جینا سکھاتا ہے محبت ایک دریہ ہے جو سہراؤں میں بہتا ہے محبت ایک سایہ ہے ہمیشہ ساتھ رہتا ہے اور ہاں محبت پاک جذبہ ہے یہ جو گی من کا کہتا ہے محبت درد سچا ہے کہاں ہر کوئی سہتا ہے محبت کون کرتا ہے یہاں اب کون مرتا ہے محبت لفظ کی توہین کرتے جا بجا دیکھے محبت لفظ کی توہین کرتے جا بجا دیکھے انہیں بس خدا پوچھے انہیں بس خدا پوچھے ویسے اگر ہم اپنے اندر معاف کرنے کی عادت ڈال لینا تو زندگی میں عادے سے مسائل ہمارے خود بخود حل ہو جائیں گے محبت واقعی خوبصورت ہے اگر محبت کو خوبصورتی سے دیکھا جائے تو سٹی مار بہاورپور کا پہلا ائر کنڈیشن شاپنگ مار جنوبی پنجاب میں کاروباری طبی تعلیمی سرگرمیوں کے مرکز خوبصورتی اور امن کے اس شہرے بینیس سال بہاورپور میں اہم ترین لوکیشن اور شہر کے مرکز میں واقع فرید گیٹ کے قریب ترین بہاورپور سمیت گردو نواح کے چار ازلا اور پندرہ سے زیادہ چھوٹے شہروں کی تقریباً ایک کروڑ سے زائد آبادی کے لیے پہلا ائر کنڈیشن شاپنگ مار سٹی مال چیزب جیسے مقبول عوامی برینڈ کی آمد سے سٹی مال بے انتہا مصروف تجارتی مرکز بن چکا ہے کاروباری حضرات اور مختلف برینڈز کے لیے سنہری موقع سٹی مال پچاس فیصد نیشنل برینڈز اور پچاس فیصد مقامی کاروباری حضرات کے لیے مختص کر دیا گیا ہے نیشنل برینڈز نے اپنا کام شروع کر دیا ہے اور مقامی کاروباری حضرات کے لیے درجزیل کاروبار کے مواقع موبائل شاپس جرنل سٹور پرفیومنٹ کاسمیٹکس الیکٹرونکس ٹوئیز اینڈ گفٹ لیڈیز اینڈ جنٹس گارمنٹس کیڈز گارمنٹس ہمڈکور اور ہینڈی کرافٹ سسوٹکیس بیٹس ہینڈ کیریز لیڈیز اور جنٹس کے لیے شوز کے مختلف برینڈز کراکری وچ اینڈ گلاسز کیڈز سٹور چولری برائیڈ لینڈ گروم ڈریس انویسٹر حضرات کے لیے برینڈز میں انویسٹمنٹ کر کے گھر بیٹھے شاندار منافع کمانے کا نادر موقع دکانے اور شو روم کرایا پر بھی دستیاب ہیں سٹی مال بہاولپور کے پہلے ایر کنڈیشن شاپنگ مال میں فوری کاروبار شروع کرنے کا سنہری موقع مزید معلومات اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0300-706-3340 0300-9686-725 0306-660529 ڈاکٹر سید صلاح الدین مربراہ شعبہ دماغی امراض جنسی و منشیہ ڈپریشن پاگل پر نشے کی عادت ہسٹیڈیا ایسابی کمزوری ازدواجی مسائب جنسیاتی مسائب اب آپ کو بیماریوں سے پریشان ہونے کی ذات نہیں کیونکہ ایسے ہزاروں مریض ڈاکٹر صاحب سے شکل پر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بیرون ملک سے واپس آگئے ہیں اور نئے کلینک پر باقاعدگی سے مریضوں کا معاینہ کر رہے ہیں چیک اپ ٹائم ہے شام چار بجے تا نو بجے کلینک ایڈریس تربار محل روڈ لسادق گرز کول بہاول پور کونٹیکٹ نمبر 0300-575-4123 035-575-4123 جلوہ ریز دواخانہ جلوہ ریز دواخانہ جلوہ ریز دواخانہ کا جلوہ ایک دیکھیں حکیم صاحب کا کہنا ہے نقص آپ دکھائیں مرز ہم بتائیں گے آسابی اور جسمانی کمزوری جلسیم کا کم ہونا جلسیم کا مردہ ہونا اور مردوں کے پوشیدہ امراض کا علاج 21 اور 41 یوم میں کیا جاتا ہے جلوہ ریز آئل چہرے کے ناپسندیدہ بالوں کا ایک بار استعمال سے مکمل خاتمہ جلوہ ریز دواخانہ اور کیل مہا سے داو دھپے دور کریں جلوہ ریز ہیر آئل لمبے گھنے اور سیاہ بالوں کے لیے اور شگر کی دوائی ہفتے اور دودھ کو بلکل مفت دی جاتی ہے پروفیسر حکیم مختار حسین گولڈ میڈلیسٹ ایڈریس جلوہ ریز دواخانہ بل مقابل آرمی پیٹرول پنک یونائٹیڈ سینٹر مین لاری اڈڈا بہاولپور 0342 777 3818 0302 3818 خوش خبری خوش خبری خوش خبری ورلڈ آف ٹرائول اب آپ کے شہر بہاولپور میں مکہ اور مدینہ کے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے آپ کی اولین ترجیم ورلڈ آف ٹرائول بغداد ویلوی سٹیشن یونیورسٹی روڈ بہاولپور الحمدللہ ہر سال سینکرو زائرین کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے والا واحد ادارہ ورلڈ آف ٹرائول بہاولپور عمرہ سرویسز تمام ممالک کی ائر لائن ٹکٹس ہالیڈے پیکجز نہایت مناسب قیمت میں دستیاب ہیں عمرہ کے لیے شاندار پیکجز ایکانومی ٹو سٹار ٹری سٹار فور سٹار فائف سٹار ہوتیلز کی رہائش وی آئی پی ٹرانسپورٹ کی سہولت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں گزشتہ تیس سال سے رہائش پذیر حاجی موین الدین مکی آپ کی خدمت کے لیے ہمہ وقت حاضر ہوں گے مکمل اعتماد کے ساتھ رابطہ کیجئے ورلڈ آف ٹرائول یونیورسٹی روڈ بغداد سٹیشن بہاولپور ڈائریکٹر مشارع محمود خاکوانی رابطہ نمبر 0306-611-1114 0300-0786-021 وَالنعمت لکا والملک لا شریک لا شکرکا اصلی بات نہ جانے لو ایک مٹاپا چالیس رو مٹاپے سے نیچات پائیے جسم کو سیڈیول بنائیے داؤد اکسیرے مٹاپا کورس سلم سمارٹ اور جازب نظر دیکھنے کے لیے داؤد اکسیرے مٹاپا کورس مطب پروفیسر حکی ملک داؤ ٹریڈیم روڈ بل مقابل چریہ گھر نرک لاری اڈا بہاولپور فون نمبر 0622-887-922 موپیل 0300-4790789 موپیل 0300-4790789 You are listening to Voice of Nation Radio Awaaz You are listening to موسیقی 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 خوش آمدید ویلکم بیک آپ سن رہے ہیں پروگرام کہی ان کہی باتیں آپ سب کی بہت ساری محبتیں رات کے اس پہر میرے ساتھ مجود ہیں آپ لوگ میرا ساتھ دیتے ہیں یقین جانیے مجھے بہت اچھا لگتا ہے عبدالوارس صاحب ہمارے ساتھ مجود ہیں بہاولپور کینٹ سے پاکستان آرمی کے بہادر سپوت بہت شکری آپ کا خوش رہیں آباد رہیں وزیر عباسی صاحب پروگرام میں شامل ہوئے دبائی چوک بہاولپور سے بہت شکری آپ کا آباد رہیں روبینہ صاحبہ پروگرام میں شامل ہوئی بہاولپور سے روبینہ صاحبہ بہت شکری آپ کا ساجد فراز میرا ساتھ دیتے ہیں لودرہ سے ساجد فراز بہت شکری آپ کا خوش رہیں آباد رہیں یوسف خان ہمارے ساتھ مجود ہیں بہاولپور سے یوسف خان بہت شکری آپ کا موسیقی 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 موسیقا 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 گلوبل نیوز بیٹ کے ساتھ میں ہوں اوبید مالک ہوا سے بجلی پیدا کرنے کی انڈرسٹری میں بڑا نام اور اس صند پر کام کا آغاز کرنے والے ہنرک ڈیزڈل اب بھی یہی کہتے ہیں کہ ہوا سے بجلی آسانی اور کم خرچ میں بنائی جا سکتی ہے وہ اب اس میں ایک قدم آگے جانا چاہتے ہیں انہوں نے بتایا ہم انرجی سٹوریج پر کام کر رہے ہیں ہم موسم سرما کی ٹھنڈی ہواوں کو بجلی بنانے اور اسے گرمیوں تک کیسے محفوظ رکھیں یہ سوچ رہے ہیں کیونکہ گرمیوں میں بجلی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ویڈیو دیکھئے بی بی سی نیوز ڈاٹ کام پر سپین کے درالحکومت میڈرڈ میں آج سے اقوام متحدہ کی انٹرنیشنل کلائمٹ سامیٹ کا آغاز ہو رہا ہے اجلاس کے آغاز پر اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گوٹریش نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ جس تیزی سے موسمیاتی تبدیلیاں رنما ہو رہی ہیں اس سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر فوری اقدامات کی ضرورت ہے بی بی سی افغانستان کے درالحکومت قابل میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے کم از کم دو افراد ہلاک اور تین زخمی ہو گئے ہیں حکام کا کہنا ہے کہ حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں تاہم کسی بھی گروپ کی جانب سے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی سعودی عرب کا جدید روپ ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کی لاغو کردہ بڑی تبدیلیاں اب کے ریاض اور ماضی کے ریاض میں فرق کا باعث ہیں اس زمانے کا ریاض ایک تنگ نظر اور ناخوشگوار جگہ تھی جو شاپنگ مالز کی روشنی سے بمشکل جگمگایا کرتی تھی مگر اب عوامی مقامات کے کھلنے سے شہر بدل گیا ہے مگر کیا آپ کے خیال میں نیا سعودی عرب دنیا میں اپنی پہچان بنانے میں کامیاب ہو پایا ہے اپنی رائے دیجئے بی بی سی اردو کے فیس بک پیج پر بی بی سی آسٹریلیا ایڈی لیڈ میں کھیلے جانے والے دوسری کرکٹ ٹیسٹ میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو دوسری اننگز میں دو سو انتالیس رنز پر آؤٹ کر کے یہ میچ ایک اننگز اور ارتالیس رنز سے جیت لیا ہے اس کامیابی کے نتیجے میں آسٹریلیا نے دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز بھی دو سفر سے جیتی ہے بولی ووڈ سپرسٹار اکشی کمار کی آنے والی نئی فلم گوڈ نیوز کے ایک اور گانے سودا کھرا کھرا کا ٹیزر فلم کے پروڈیوسر کرن جوہر نے سوشل میڈیا پر ریلیز کیا اکشی کمار کی یہ نئی فلم گوڈ نیوز اسی دسمبر کو ریلیز کی جائے گی گلوبل نیوز بیٹ میں مزید خبریں کچھ دیر بعد گردے والا کمزور والا اتے گنجے پندہ شکار اپراد کی تے انمول تہپا جلوہ ریز ہیئر آئیل جلوہ ریز دوہ خانہ دے بزرگان دی چالی سالہ مہنت تا نتیجہ جلوہ ریز ہیئر آئیل کمزور والا والا دی خوشکی تماغی کمزوری گنجے پند کو ختم کرے قدرتی طور دے والے کو جڑتوں مضبوط پناوے دھاڑے وال پدھاوے صرف پندرہ نیوزہ استعمال نمائیہ ریزر پغیر کہیں سائیڈ اپیکٹ پہ ملنجہ پتہ ایڈریس جلوہ ریز دوہ خانہ بل مقابل آرمی پیٹرول پنک یونائٹیڈ سینٹر مین لاریڈا بہاول پور صفر تین سو بیالیس سات سو ستتر اٹیس اٹھارہ صفر تین سو دو سات سو ستتر اٹیس اٹھارہ لیکوریا ایک موزی مرز اس مرز کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے تاؤد اکسیرے لیکوریا کورس اس کورس کے استعمال سے لیکوریا چند دنوں میں نابود ہو جاتا ہے تو آپ کے چہرے کی شادہ بھی اور رونک اب آپ کی اپنی دسترس میں تاؤد اکسیرے لیکوریا کورس مطب پروفیسر حکی ملک تاؤ سٹیڈیم روڈ بل مقابل چریہ گھر نزد لاریڈا بہاول پور فون نمبر 0622887922 موبائل 03004790789 وہ میری زندگی ہے وہ میری صبح کا پہلا ستارہ میری رات کا خوبصورت چاند ہے وہ میرے پاس ہے میری زندگی کی طرح وہ ہر وقت ہر پل وہ میرے ہر لمحے کا حصہ ہے اگر دور بھی جائے تو روح کا رشتہ تو ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ روح کے رشتے بہت پہلے آسمانوں میں بنا دیے جاتے ہیں روح کے بندن بہت مضبوط دور سے بندے ہوتے ہیں کوئی چاہے بھی تو اسے توڑ نہیں سکتا دوستو کچھ باتیں کچھ احساسات انسان کی روح کو جھنجھتے ہیں اور اپنے دیر پا نقوش چھوڑ کر انسان کی اندر کو کبھی تو کھوکھلا کر دیتی ہے اور کبھی بہت زیادہ بھر کے غزر جاتی ہے انسان بازہر مکمل سکون کی حالت میں ہوتا ہے بگر اندر کی دنیا زیرو زبر ہو کر رہ جاتی ہے لیکن سب سے عجیب بات یہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہوتا ہے اور یہ صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو صرف اور صرف اپنی ذات کو مقدم جانتے ہوں اگلے کی زندگی کو تہہ و بالا کر کے بھی پرسکون رہتے ہیں اس نے جانے کی بات کی کتنی ہی دیر اسے چپ چاپ دیکھتا رہا اس نے جانے کی بات کی تو میں کتنا دیر اسے چپ چاپ بس دیکھتا رہا وہ ادھر ادھر بات کرتی رہی اور میں اس کا چہرہ دیکھتا رہا آخر کیسے وہ جا سکتی تھی مجھے چھوڑ کر میں اس کے جانے کا سن کر ہی سانس نہیں لے پا رہا تھا اور وہ ایک عمر میرے بغیر رہنے کو تیار کھڑی تھی کتنی شان سے کتنے غرور سے اس نے چھوڑ دیا مجھے کیسے سکون سے چل دی تھی میں نے اس کے جانے کے بعد اس کے پیروں تلے کی مٹی اٹھا کر سنبھال لی تھی اور میں کتنی صدیاں روتا رہا پھر اس کے لیے لیکن پھر ایک دن تھک گیا تھا تو اسی دن اس کے پیروں تلے کی مٹی کو ہی خود پر اڑ کر سکون سے سو گیا اور بس اس کی یادیں ہر پل میرے ساتھ ہوتی ہیں اور وہی اس کے پیروں کی مٹی جو ہے نا میرے پاس ہے لیکن وہ نہیں ہے میں ان کی وہی باتیں سن رہا ہوں جب وہ چھوڑ کر مجھے چلی گئی تھی لیکن اب بھی وہ میرے دل میں ہے میرے پاس نہیں ہے لیکن کوئی انسان آپ کی زندگی سے کیسے جا سکتا ہے دوستو یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو یہ کہتے ہیں کندے پہ ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں آپ کو تسلیہ دیتے ہیں آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا آپ پریشان نہ ہو بالکل ٹھیک ہو جائے گا زندگی میں ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں آپ کو تسلیہ دینے کے لیے بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں حاصل میں یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ یہ محبت کیا ہوتی ہے اور نہ یہ لوگ ہم محبت کرنے والوں کو جانتے ہیں کچھ ٹھیک نہیں جائیے ہوتا ان کو ان کو صرف محبت جائیے ہوتی ہے ہمیں صرف وہی خراب شخص وہی دل دکھانے والا شخص وہی تکلیف پہنچانے والا شخص وہی بات بات پہ لڑنے والا شخص وہی محبت جی بس وہی محبت کرنے والا شخص جائیے ہوتا ہے اور ہر حال میں جائیے ہوتا ہے لیکن ملتا نہیں ہے ہمیں جائیے ہوتا ہے لیکن ملتا نہیں ہے کیوں نہیں ملتا لوگ ملنے نہیں دیتے کیسے ہے یا کبھی کبھی مل بھی جاتا ہے کسی کو مل بھی جاتا ہے لیکن کچھ لوگ ملنے نہیں دیتے کیونکہ وہ شخص نہیں وہ شخص آپ کی پوری دنیا ہوتا ہے آپ کی زندگی ہوتا ہے آپ کی زندگی کی سانسیں ہوتا ہے وہ شخص آپ کا اپنا ہوتا ہے اگر اس شخص کو خود سے دور کر لیں تو زندگی کی سانسیں وہی بھرک جائیں لیکن یہ لوگ کیا جانے گے یہ محبت کرنے والے یہ پیار کرنے والے کس حد تک جا سکتے ہیں وہ تو بس یہ کہہ دیتے ہیں سب ٹھیک ہو جائے گا محبت کرنے والوں کو یہ الفاظ نہیں چاہیے ہوتے محبت کرنے والے کوئی اور انسان ہوتے ہیں کچھ اور مٹی سے بنے ہوتے ہیں اگر وہ محبت کرنے والا وہ پیار کرنے والا نہ ملے تو ہمیں کسی چیز کی عرضوں نہیں رہتی ہمیں خواہش نہیں ہوتی کہ وہ مجھے نہیں ملا ہم کسی اور چیز کو حاصل کر لیں ایسا نہیں ہوتا جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہی چیز اگر نہ ملے پھر دل ٹوٹتا ہے پھر تکلیف ہوتی ہے کہ جو چیز ہمیں چاہیے وہ تو نہیں مل رہی لیکن وہ ملتی نہیں ہے جب نہیں ملتی آپ بہت زیادہ روتے ہیں بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتے ہیں اب میفل میں بیٹھے ہوں کہیں پھر بیٹھے ہوں آپ دوسروں کو ایسے محسوس کرواتے ہیں کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہے لیکن اندر سے دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے جب تنہائی میں جاتے ہیں نا تو پھر وہ حسین چہرہ شدت سے یاد آنے لگ جاتا ہے جب دوستوں کی محفل میں ہوتے ہیں تو محسوس بھی نہیں ہونے دیتے بہت خوش ہوتے ہیں مسکراہت بھی آپ کے لبوں پر کھل کھلا رہی ہوتی ہے تو جیسے آپ اکیلے ہوتے ہیں پھر وہ شخص آپ کو یاد آنے لگتا ہے دراصل وہ لاحاصل شخص ہی آپ کی زندگی میں لاحاصل ہی رہتا ہے آپ اس کو حاصل کر ہی نہیں پاتے لیکن پھر بھی امید ہوتی ہے کہ وہی شخص میری زندگی کا حصہ ہے وہی شخص میرا اپنا ہے وہی شخص میری زندگی ہے اور وہی شخص میری عارضو ہے میری خواہش ہے میری تمنا ہے اور آپ جستجو میں لگ جاتے ہیں آپ کی جستجو ہوتی ہے کہ میں نے پانا ہے تو اسی شخص کو پانا ہے ورنہ میں نے کچھ نہیں کرنا ایسا ہوتا ہے نا بلکل ایسا ہوتا ہے بہت سارے دوست رات کے اس پہر میرا ساتھ دے رہی ہیں ملک محمد حنیف آسی صاحب میرے ساتھ مجود ہیں رات کے اس پہر حنیف صاحب بہت شکریہ آپ کا خوش نہیں آباد رہیں رات کے اس پہر آپ میرا ساتھ دے رہی ہیں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے محمد فازل حنیف صاحب بھی ہمارے ساتھ مجود ہیں بہت شکریہ آپ کا بستیاں آرائیاں سے جناب بہت شکریہ آباد رہیں اور آپ سلام دیتے ہیں غلام محمد کمبو صاحب کو جاوید شیخ چنن پیر میں موجود ہیں رات کے سپہر چنن پیر کے علاقے میں چک نمبر ایک سو اٹھانوے میں آپ موجود ہیں رات کے سپہر میرا ساتھ دے رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا مستری عبدالرزاق صاحب بھی لودرہ میں موجود ہیں میرا پروگرام سن رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا خوش رہے ہیں اور حنیف آسی صاحب لکھتے ہیں کسی کو دوکھا دینے سے پہلے ایک بار اچھی طرح سوچ لیں ہو سکتا ہے وہ آپ کا آخری سہارہ ہو بات تو ٹھیک ہے اگر ہم کسی کو دوکھا دیتے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ کل کو ہمیں بھی دوکھا مل سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے آخری سہارہ ہو اس کے بعد ہمیں کوئی ملے ہی نہ ملے کیونکہ وہی شخص آپ کی فیلنگز کو آپ کے جذبات کو سمجھ سکتا ہے اس کے بعد جو دوسرا شخص آپ کی زندگی میں آئے گا کیا بتا وہ آپ کی فیلنگز کو آپ کے جذبات کو نہ سمجھ سکے اس لیے جو زندگی میں آپ کی شخص ہے اسے جانے ہی نہ دیجئے اس کو اپنی مٹھی میں بند کر کے رکھئے اور آپ کی مٹھی سے جانے نہ پاہے اس کو جانے نہ دیں عطا اللہ خان کی آواز میں خوبصورت سا گانا آپ سب سماتوں کی نظر یہ حنیف محمد آسی صاحب کے نام وہ لکھتے ہیں ادھر زندگی کا جنازہ آرے بابا ایسی باتیں نہ گیا کریں یہ گانا سنیں آپ فیلال دوبارہ سے بات ہوتی ہے میرے ساتھ رہیے گا موسیقا 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 آپ سن رہے ہیں پروگرام کہیں ان کہیں باتیں محمد مقدوم علی صاحب پروگرام میں شامل ہوئی رات کے اس پہر محمد مقدوم علی صاحب بہت شکریہ آپ کا خوش رہیں آباد رہیں موسیقا موسیقا اچھا تو دوستو ایسا ہے کہ خوبصورت شاعری پروگرام میں شامل کرنے لگا ہوں ذرا سنیے گا موسیقا اور ہاں مقدوم علی صاحب مجھے بہاولپور سے سن رہے ہیں آپ رات کے اس پہر اور آپ نے مجھے چائے کی دعوت کی مجھے بہت اچھا لگا اور ہاں ضرور اگر زندگی نے ساتھ دیا نا تو مقدوم علی صاحب آپ کے ساتھ چائے ضرور پھیوں گا میں موسیقا موسیقا وہی پھر مجھے یاد آنے لگے ہیں موسیقا وہی پھر مجھے یاد آنے لگے ہیں جنہیں بھولنے میں زمانے لگے ہیں موسیقا وہی پھر مجھے یاد آنے لگے ہیں جنہیں بھولنے میں زمانے لگے ہیں وہیں پاس اور یاد آنے لگے ہیں محبت کے ہوش ٹھکانے لگے ہیں وہیں پاس اور یاد آنے لگے ہیں محبت کے ہوش ٹھکانے لگے ہیں سنا ہے وہ ہمیں بھولانے لگے ہیں سنا ہے وہ ہمیں بھولانے لگے ہیں تو کیا ہم انہیں یاد آنے لگے ہیں ہٹائے تھے جو رہ سے دوستوں کی وہ پتھر میرے گھر میں آنے لگے ہیں یہ کہنا تھا ان سے محبت ہے مجھ کو یہ کہنا تھا ان سے محبت ہے مجھ کو یہ کہنے میں مجھ کو سمانے لگے ہیں ہوائیں چلی اور نہ موجے ہی اٹھی ہوائیں چلی اور نہ ہی موجے اٹھی اب ایسے میں طوفان آنے لگے ہیں قیامت یقیناً قریب آگئی ہے قیامت یقیناً قریب آگئی ہے اے خمار اب تو مسجد میں جانے لگے ہیں دوستو اپنی اس خوبصورت سے زندگی میں ہر انسان کو اہمیت دیجئے کیونکہ اس دنیا میں ہر انسان ایمپورٹنٹ ہے اہم ہے ہر انسان کو اہمیت دینی چاہیے کیونکہ یہ زندگی تو چار دن کی ہے ختم ہو جانی ہے پھر غرور کس بات کا جو انسان اچھا ہوگا وہ آپ کو دل سے خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ آپ کو یقیناً ایک سابق دے گا اس زندگی میں سادگی کو ہمیشہ اپنائیے زیادہ ہوگی اتنی ہی پریشانیاں آپ کی زندگی سے کم ہو جائیں گی زندگی کو بدلنے میں وقت نہیں لگتا لیکن وقت کو بدلنے میں ساری زندگی لگ جاتی ہے کوشش کیجئے کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ کیونکہ زندگی نہیں رہتی ہمیشہ یادیں رہ جاتی ہیں زندگی تو ختم ہو جاتی ہے لیکن یادیں ہمیشہ ساتھ رہ جاتی ہیں خاص طور پر وہ یادیں جب آپ کسی کے ساتھ اپنی محبت بناتے ہیں اور جب وہ شخص آپ سے دور ہو جاتا ہے تو دیفینیٹلی اس کی یادیں آپ کو ضرور ستاتی ہیں اور انہی یادوں کے ذریعے آپ زندہ رہتے ہیں اگر یادیں نہ ہونا یادیں ہمیشہ کسی خاص شخص کی آتی ہیں اسی اپنے کی چانے والے کی وہ یاد سمجھ لیں ایک دن کی ہو چند گھنٹوں کی ہو کوئی آپ سے ملتا ہے اسے بہت ساری باتیں کرتا ہے اور چلا جاتا ہے جب آپ رات کو اکیلے ہوتے ہیں تو اس کی یادیں آتی ہیں وہی خوبصورت یادیں ہوتی ہیں تو خوبصورت یادیں بنائیے کسی کے ساتھ کسی کو اپنی زندگی میں دکھ نہ دیجئے دوستو انسان کی زندگی میں کوئی بھی بندھن کوئی بھی رشتہ اور کوئی بھی تعلق ساری زندگی نہیں رہتا ایک دن ختم ہو جاتا ہے تعلق ہمیشہ کا نہیں ہوتا چند سالوں کا ہوتا ہے چند مہینوں کا ہوتا ہے اور آج کل تو چند لمحوں کا بھی ہے ہاں جیسے میرا اوراں دو گھنٹے میں میں چلا جاؤں گا فینٹلی آپ کو میری یاد تو آئے گی آتی ہے نا میری یاد اور کتنا آتی ہے یہ تو میں جانتا ہوں آتی ہوگی کیونکہ میں تو آپ کو بہت یاد کرتا ہوں کہ میرے چانے والے مجھ سے پیار کرنے والے مجھ سے محبت کرنے والے میری آنے کا انتظار کرتے ہیں میرا ساتھ دیتے ہیں وہ جانے والوں کی یاد آٹھ دن ساتھ آتی رہتی ہے کہ میرے تین دن آئیں گے اور میں اپنے چانے والوں سے پیار کرنے والوں سے جا کے مائیکرو فون کی دھروں ان سے باتیں کروں گا تب مجھے سکون ہوگا تو دوستو کیا سننا چاہتے ہیں آپ گانا سننا چاہتے ہیں دوستو زندگی سے گلہ تو ہر انسان کو ہوتا ہے گلہ کیوں ہوتا ہے جب کوئی شخص آپ کو چھوڑ کر چلا جائے پھر آپ کہتے ہیں کہ زندگی سے ہے گلہ گلہ تو ہے لیکن جینا تو ہے اور آپ جیتے بھی ہیں کوئی چھوڑ کر چلا جائے دو گھنٹے کے لیے چند منٹ کے لیے آپ روتے ہیں اور کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نکلتے بس روتے رہتے ہیں زندگی سے گلہ تو ہر شخص کو ہوتا ہے کبھی کبھی ایک شخص آپ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ زندگی اب ختم ہو جائے زندگی نے اب بس ختم ہی ہو جانا ہے لیکن میں کہتا ہوں زندگی سے ہے گلہ پھر بھی ہمیں جینا تو ہے اگر آپ کو یہ سونگ آتا ہے تو میرے ساتھ گئیے مجھے بہت اچھا لگے گا اگر آپ کو یہ سونگ پہنی خوابوں کے گہرے بلکوں پہ رمکے پوچھ جائے خوشیوں کی دن جن پیار کے موسم آئے مگر کیوں رات نہ آئے درد گھر گئی رہے میں چھپا ہے زندگی سے ہے گلا پھر بھی ہمیں جینا تو ہے زندگی سے ہے گلا پھر بھی ہمیں جینا تو ہے محمد اسد امین صاحب پروگرم میں شامل ہوئے رات کے اس بہر بہت شکریہ آپ کا اور آپ لکھتے ہیں محسن بھائیہ مجھے کانا سنا دیں سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے دل سے جمانا ایسے کتنے معصوم تھے بہت زیادہ اچھا لیکن اب کیا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو معصوم تھے چھوڑ کر چلے گئے تب آپ کو پتہ نہیں چلا کہ یہ معصوم تو ہیں ایک دن اکیلا چھوڑ جائیں گے اکیلا تو چھوڑ گئے ہیں نا آپ کو لیکن ابھی بھی آپ کے دل میں اتنی شدت کی محبت ہے کبھی کبھی آپ سوچتے ہیں وہ معصوم تھے اور چھوڑ کر چلے گئے جینا تو ہے زندگی سے ہے گلا پھر بھی ہمیں جینا تو ہے جام عمران آفتاب صاحب پروگرم میں شامل ہوئے جناب بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم کہتے ہیں وعلیکم السلام بہت شکریہ موسیقی سونے سونے خوشیاں رنگی کبائے ہم خالی ہاتھوں کیا پہنائے دنیا سے پھرست مل جائے تو دل سے کیے ہم موسیقی 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 محبت میں کسی بھی بات کی قسمیں نہیں کھاتے محبت میں کسی بھی بات کی قسمیں نہیں کھاتے محبت تو فقط پیمان ہوتا ہے کہ دونوں زندگی کے روز و شب کے درد کو مل کر سمیٹیں گے خوشی کا کوئی لمحہ ہو خوشی کا کوئی لمحہ ہو ایک تو آج میرا جلہ بہت خراب ہے اور زکام نے میرا برا حال کیا ہوا ہے آواز نہیں نکل رہی میری خوشی کا کوئی لمحہ ہو وہ مل کر گزاریں گے خوشی کا کوئی لمحہ ہو وہ مل کر گزاریں گے کوئی پیمان ہو کوئی پیمان ہو وہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہوتا کہ دونوں میں سے کوئی ایک تو وعدہ نبھاتا ہے مل کر سمیٹیں گے 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 موسیقا 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 دوستو زندگی ایک دفان ہے اس میں دکھوں کی دھوپ آتی ہے اور جاتی ہے کبھی خوشیوں کے سائے طویل ہوتے ہیں اور کبھی مکمل سکون ہو جاتا ہے مگر اس کی تہے میں پھر بھی درد کی پیون لگے رہتے ہیں تمام بندھن غرض کی دور سے بندھے ہوتے ہیں غرض باقی نہ رہے تو سارے کے سارے بندھن بل بھر میں ٹوٹ جاتے ہیں یہی زندگی ہے دوستو کوئی بھی رشتہ کوئی بھی بندھن کب ٹوٹ جائے کب آپ سے چُدہ ہو جائے کچھ نہیں کہہ سکتے یہی زندگی ہے اور یہی زندگی کی کہانی ہے کوئی مل جاتا ہے کوئی بچھڑ جاتا ہے اور کوئی ساری زندگی ملتا ہی نہیں ہر کوئی مل کے بچھڑ جاتا ہے اور میں بھی آپ سے نو منٹ کے بعد بچھڑ جاؤں گا چھار دن کے لیے یہی زندگی ہے ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے اور اس کہانی کی پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے زندگی میں ملنے والا کوئی بھی رشتہ کوئی بھی بندھن کوئی بھی تعلق کسی نہ کسی خاص وجہ سے جڑتا ہے ورنہ ورنہ کیا ہوتا ہے ورنہ لاکھوں لوگ ہیں آپ کی تعلق سے اور چند لوگ لوگوں کے ساتھ تعلق بنتا ہے اور چند لوگ آپ کی زندگی میں آتے ہیں کچھ تیرے کے لیے خوشیاں لے کر آتے ہیں چند لمحوں کے لیے سمجھ لیں چند دن کے لیے سمجھ لیں چند ہفتوں کے لیے سمجھ لیں خوشیاں تو بولاتے ہی ہیں لیکن بدلے میں کیا دے جاتے ہیں دکھ دے جاتے ہیں آپ کا تعلق جن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں شامل ہونا چاہتے ہیں کبھی کبھی ہم خود بھی کسی کو اپنی زندگی میں لانا نہیں چاہتے کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس تعلق کے پیچھے اس کہانی ہوتی ہے ایک کہانی ہوتی ہے اس تعلق کے پیچھے وہ کہانی کیا ہوتی ہے وہ کہانی محبت کی ہوتی ہے چاہت کی ہوتی ہے اور اس کہانی کے پیچھے اس تعلق کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جو انسانوں کا ملنا کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی تعلق سے کسی نہ کسی ریزن پہ ہوتا ہے اے جانے جہاں زندگی میں مجھے تم جتنا دل سے بھلاوگے قسم کی قسم میں تم کو اتنا یاد آؤں گا جیسا کہ میں نے لاسٹ لنک پہ آپ کو بتایا تھا کہ ہجر کے حوالے سے میں آپ کو شائری سناؤں گا تو میں آپ کو یہ شائری سنانے لگاؤں جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور اگر ہو سکے تو اس سے شائری کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیجئے کل کو پھر سننے کا دل کرے تو آپ سن لیں ذرا اس کو ریکارڈ کیجئے گا ہجر میں خون رولاتے ہو کہاں ہوتے ہو ہجر میں خون رولاتے ہو کہاں ہوتے ہو لوٹ کر کیوں نہیں آتے ہو کہاں ہوتے ہو ہجر میں خون رولاتے ہو کہاں ہوتے ہو لوٹ کر کیوں نہیں آتے ہو کہاں ہوتے ہو جب بھی ملتا ہے کوئی شخص بہاروں جیسا جب بھی ملتا ہے کوئی شخص بہاروں جیسا مجھ کو تم کیسے بھولاتے ہو کہاں ہوتے ہو یاد آتی ہے اکیلے میں تمہاری نیدیں کس طرح خود کو سلاتے ہو کہاں ہوتے ہو مجھ سے بچڑے ہو تو محبوب نظر ہو کس کے مجھ سے بچڑے ہو تو محبوب نظر ہو کس کے آج کل کس کو مناتے ہو کہاں ہوتے ہو شب کی تنہائی میں اکثر یہ خیال آتا ہے اپنے دکھ کس کو سناتے ہو کہاں ہوتے ہو موسمِ گل میں نشہ ہجر کا بڑھ سجاتا ہے میرے سب ہوش چُراتے ہو کہاں ہوتے ہو ارے بابا تم تو خوشیوں کی رفاقت کے لیے بچڑے تھے تم تو خوشیوں کی رفاقت کے لیے بچڑے تھے اب اگر عشق بہاتے ہو کہاں ہوتے ہو شہر کے لوگ بھی واسق یہی کرتے ہیں سوال اکثر شہر کے لوگ بھی واسق یہی کرتے ہیں سوال اکثر آج کل بہت کم نظر آتے ہو کہاں ہوتے ہو شہر کے لوگ بھی واسق یہی کرتے ہیں سوال اکثر آج کل بہت کم نظر آتے ہو کہاں ہوتے ہو بہت کم نظر آتے 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 ہو آتے ہو بہت کم نظر آتے ہو بہت کم نظر آتے ہو موسیقی تو آپ کو کل سناؤں گا بلکہ میں آپ کو ہفتے کی شب دس بجے سناؤں گا ضرور سنیے گا دوستو بچھڑنا بہتی تکلیف دے عمل ہے وہ چاہے ایک لمحے کی ملاقاتوں کے بعد کا بچھڑنا ہو پھر چاہے وہ صدیوں کے بعد کا بچھڑنا ہو بچھڑنا بہتی تکلیف دے عمل ہے آج کے زمانے میں کوئی آپ سے بچھڑتا ہے نا تو یہ مت سوچنا کہ اس کی کوئی مجبوری رہی ہوگی صرف اتنا سوچنا کہ اس کا آپ سے جی پھر گیا ہے سمپل دوستو اتنی سی بات ہے ورنہ آج کے زمانے میں کسی سے تعلق رکھنا مشکلی نہیں بلکہ ناممکن ہے اسی کے ساتھ میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اپنا اور اپنے چانے والوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اور ہاں ایک میسیج میں ہمیشہ دیا کرتا ہوں اپنی خوبصورت سی زندگی میں ایسے لوگوں کو ہرگز شامل نہ کیا کیچئے جو آپ کو نیچی لے جانے کا سبب بن رہے ہوں اپنے وجدان پر بھروسہ رکھا کریں اچھے تعلقات اچھا احساس دلاتے ہیں وہ دردناک نہیں ہوا کرتے ایک خوبصورت شیر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا برسو روئے گا زمانہ ہمیں بھی یاد کر کے برسو روئے گا زمانہ ہمیں بھی یاد کر کے گنے کے سب ہماری خوبیاں جب ہم نہ ہوگے اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ باد باکارمی پا اندہ باد شب بخیر اور ہاں آئی لاب یو آل موسیقی 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 موسیقی